اسلام علیکم بیوورز آج میں بنا رہی ہوں ٹی ٹائم کے لئے سنیک تو یہاں پہ میں نے لیا ہے علو جلی ہیں یہ پہلے سے میں نے بوائل کر کے رکھے ہوئے تھے یہاں پہ لیا ہے میں نے بریڈ یہ چھیدر سلائس لے لیا میں نے فریش بریڈ ہونی چاہیے ساتھ میں نے لیا ہے چھوٹا سا پیاز بلکل میڈیم سائز کا اس کو رفری سا کاٹ لیا ہے میں نے یہاں پہ یہاں پہ میں نے ایک سبز مرچ لیا ہے تو علو ہے ان کو سب سے پہلے میں میش کر لوں گی بلکل باریک سے میش کرنے ہے علو یہاں پہ بلکل اچھے سے میش ہو چکے ہیں یہ دیکھیں ابھی اس میں ہم باقی یہ چیزیں آٹ کر لیں گے سب سے پہلے میں ڈالوں گی پیاز اور جو سبز مرچ کاٹ کے ڈالی ہوئی تھی ابھی میں باقی یہ مصالے آٹ کروں گی یہاں پہ میں نے لیا ہے آدھا چمچ نمک ساتھی میں اس کے ڈالوں گی تقریباً دو پنچ کے برابر ہوگی یہ اجوائن یہ دھنیا پاورڈر ہے یہ بھی آدھا چمچ ہے یہ تھوڑی سی ہلدی ہے چاہیں تو آپ ڈال دیں نہیں تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اور ساتھی میں ڈالوں گی آدھا چمچ کٹی ہوئی لال مرچ یہ بھی آپ پہ ڈپین کرتا ہے اس میں نمک مرچ آپ تیز یا کم کر سکتے ہیں جیسے آپ لوگ کھاتے ہیں یہ اس حساب سے آپ ڈال سکتے ہیں اور آدھا چمچ میں نے لیا ہے سابت زیرا ان تمام چیزوں کو اچھے سے میں ہاتھ سے مسل لوں گی ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میرے پاس ایک بہت بڑی خوشخبری ہے جو کہ میرے لئے بہت بڑی گڑنیوز ہے وہ انشاءاللہ آپ کو میں نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی کہ کون سی خوشخبری ہے کیونکہ میں نے اس دن کا بہت سالوں سے انتظار کیا ہے آپ سوچ نہیں سکتے کہ میں نے کتنا ویٹ کیا ہے اس گڑنیوز کے لئے تو انشاءاللہ میں بہت جلد وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہاں پہ یہ بلکل اچھے سے مکس ہو چکا ہے تو چلیں میں بریڈ لوں گی اور اس کے کورنرز جو ہیں وہ سارے الگ کر لوں گی یہاں پہ ایک بریڈ کا سلائس لوں گی اور اس کو اچھے سے ایسے ہم نے پھیلا دینا ہے جیسے ہم روٹی کو بیلتے ہیں یہ دیکھیں بلکل اس طرح سے پتلا سا ہم نے اس کو بیل دینا ہے باقی کے بھی تمام ہم اسی طرح بیل لیں گے ایک پریڈ کا سلائس لے لیں گے اس پہ ہم نے اچھے سے جو اپنا مکسچر بنایا ہے پہلے وہ لگا لیں گے بہت دھیان سے لگائیے گا کوئی بھی جگہ اس کی خالی نہیں رہنی چاہیے اس کو ایسے پکڑ کے میں فولڈ کر لوں گی آرام سے اس کو ایسے سلائس میں میں کار دوں گی یہ تمام جو ہم ایسے بنا کے تو پھر میں آپ کو وہ دکھاتی ہوں یہاں پہ میں نے لے لیا ہے دو چمچ میدہ اس میں پانی ڈال کے اس کو ہم لیکوڈ سا بنا لیں گے یہاں پہ اوئل گرم ہونے کے لیے میں نے پہلے سے رکھ دیا ہے یہاں پہ میں نے لے لیا ہے ایک ٹری اس میں میں نے شفٹ کر دیا تھا جو بیٹر تھا ایسے ڈپ کر کے اس کو ہم تو فرائے کر لیں گے یہ اس لیے ہے کہ آلو جو ہیں وہ نکلے نا بریڈ میں سے دیکھیں جب ایک سائیڈ سے ہو جائیں گے فرائے تو میں اس کو چینج کر لوں گے پھر اس کی سائیڈ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سا گولڈن کلر آ چکا ہے ابھی میں ان کو نکال لوں گی یہ ہمارے بہت پیارے سے سنیکس بن کے تیار ہیں یہ دیکھیں ساری سائیڈوں سے بہت اچھے سے براؤن ہوئے ہیں تو یہ جس میں سے تھوڑا سا بیٹر نکل جاتا ہے تو یہ سے تھوڑا ڈارک ڈاؤن ہو جاتا ہے تو یہ بہت ہی مجھے کے بنے ہیں آپ بھی ضرور پرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک نئی ریسپے میں دوبارہ ملاقات ہوگی آپ سے تک تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ